اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب بچوں کی چھوٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور سکول جانے کے دن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ماں کی بھی روٹین سیٹ ہو چکی ہے تو میں بھی جلدی اٹھنے کی کرتی ہوں اور تھوڑا جلدی اٹھنے کی کرتی ہوں کیونکہ مجھے لنچ بوکس بنانے ہوتے ہیں تو کوشش میری ہوتی ہے کہ جلدی سے ٹائم سے بچوں کو بھیج سکوں تو کچھ اس لیے میں نے پچھلا ولوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ میری نیٹ کر کے اور کچھ کباب غیرہ بنا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے لنچ بوکس بنانے میں ایزی ہو جائے اور کچھ بھی مسئلہ نہ ہو صبح صویرے کوئی مطلب ٹائم کی کمی نہ ہو اور بچے بھی سکول ٹائم پر پہنچ جائیں اور ان کو بھی تیار کروانے میں میں کچھ ہلپ کروا سکوں کیونکہ جب بچا تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اس نے لازمی ماں کی ہلپ لینی ہوتی ہے سامنے بھی اگر اس کے یونی فارم پڑا ہونا تو پھر بھی وہ آوازیں دیتے ہیں ماں کو تو میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ چکن میں کچھ میری نیٹ کر کے پکا کر رکھ دیا تھا وہی والا میں نے بوکس نکالا اور اس کے اندر میں نے ڈالی ایک پیاز شملہ میرچ نہیں ہری میرچ تھی اور بند گھو بھی ان کو اور چکن کو میں نے تھرٹی سیکنڈ کے لیے مایکرو کر لیا تھا اور پھر جلدی سے میں نے چوپ کر لیا چوپ کرنے کے بعد اندر مایونیز مکس کی تھی مایونیز مکس کر کے یہ میں آپ کو دکھاتی جا رہی تھی اور تب ایک ہلکا سا میں نے گرم کیا اور ٹوست کر لیے اور میں سینڈویچ بوکس جو ہے سینڈویچ بوکس میں ڈال رہی ہوں اور حمزہ کو میں نے بھیج دیا میں نے کہا میں پیچھے آتی ہوں تو میں نے کہا چلو چڑیوں کے لیے جو پانی ہے نا وہ بھی ساتھ ہی ڈال کے لے جاتی ہوں لیکن حمزہ اور اس کے پانی کل چکے تھے تو ان کو میں اللہ حافظ نہیں کہہ سکی ہوں اور میں نے پھر چڑیوں کے لیے پانی ڈال دیا چڑیوں کو پانی ڈالنے کے بعد جو ہے اچھا اتنی صبح سیرے جلدی جلدی ہلڑ 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 ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا جب میں پانی ڈال کے چڑیوں کو ڈال رہی تھی تو میں نے دکھا کہ ادھر نا ایک پانی کے ساتھ بھیڑے بھی بیٹھے ہوئی تھی تو وہ شکر ہے مجھے کاٹ نہیں گئی میں تو اتنا ڈالتی ہوں تو اتنی جلدی جلدی میں تھی میں کیونکہ اندر کاموں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی میں نے کام کرنا تھا تو میں باہر کا موسم بھی نہیں آپ کو دکھا سکی کہ کیسا ہے اور کیا ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہیں جلدی جلدی میں اندر آگئی ہوں اور اندر آ کر میں نے اب بھی اٹھانا ہے کھلارا سب سے پہلے تو سب سے پہلے میں سارے کمروں میں سے سارے جو برطن جو بکھیرے ہوتے ہیں بچوں نے وہ اٹھاتی ابھی تو میں فی الحال ناشتے کے برطن اٹھا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ ماہم کا کھلارا اٹھاؤں گی اور دیکھیں پیچھے کھلارا ڈالتے ہیں کوئی حساب نہیں سارا دن بھی سمیٹھتے جاؤ تو پھر بھی ان کا نہیں ختم ہوتا ہے کھلارا ماہم اور میرے سارے بچوں کی یہ پتہ نہیں سب کے بچوں کی یہ ہسٹوری چل رہی ہوتی ہے کہ میں باسکٹ میں ڈال کے کھلونے رکھتی ہوں اور یہ خالی کر کے رکھتے ہیں تو ماہم جب بھی باسکٹ بھری پڑی ہوگی یہ اُلٹ دے گی تو پھر ہم سارے ملکے اس کو اٹھاتے ہیں کبھی کس کی ذمہ داری لگتے ہیں کبھی کس کی کبھی کس کی تو اس وقت سوئے رہے تو میں نہیں کھلارا اٹھانا ہوتا ہے تو میں ایک ایک کھلونے اس کے اٹھا رہی تھی اور اس کے جو پاپا ہے نا وہ آوازیں دیتے ہیں کہ اوہ یہ مہنگے آلے کھلونے جائے نا اوہ ناوی چیس اٹھتے ہیں سائٹھتے رکھیں جو ہوتے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہے نا کہ کون سے مہنگے والے ہیں اور کون سے نہیں تو میرے لئے تو سب برابر سارے اٹھا اٹھا کے نا باسکٹ میں ڈالتی جاتی ہوتی ہوں اچھا پچھلے دو دنوں میں کوکنگ بھی زیادہ ہوئی ہے اور کچھ گیس بھی آئے تھے تو کچھ نہ کچھ گرتا رہتا ہے اور مجھ سے کم گرتا ہے مریم سے زیادہ گرتا ہے اور اس لئے جو ہے نا وہ کبھی دودھ گرا دیتی ہے کبھی چائے گرا دیتی ہے تو چولہ اندر سے ہٹا کے میں دیکھا تو اچھا خاصا جلا پڑا تھا تو یہ دو دن میں نے اس کا خیال نہیں رکھا ہے اچھا یہ بھی ہے کہ جلتا مجھ سے بھی ہے لیکن زیادہ مریم کے سر پہ بوجھ ڈال کرنا میری کندے ہلکے ہلکے سے ہو جاتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے کسی کے پر ہلسام لگا آپ کے کندے ہلکے ہو جاتے ہیں تو یہ تو چلتا ہے جناب اور اچھا میری ایک اسٹر نے پوچھا تھا کہ جلے ہوئے جو ہے چلا اس کو کیسے ساف کرنا چاہیے جو اندر سے برنر وغیرہ بھی جل جاتے ہیں تو یہ میں نے پہلے کیا ہے اس کو سر کے اور پانی مکس کر کے اس کا میں نے سپریے بنایا ہوا ہے اس کو میں نے سپریے کر دیا اس کے اوپر اور پھر ویم پاوڈر لے لیں یا میکس پاوڈر لے لیں تو میکس پاوڈر اوپر ڈال کر میں نے کچھ دل کے لیے رکھ دیا تھا اور پہلے میں نے برتند ہو لیے تھے برتند ہونے کے بعد جب تک یہ نہ بلکل ہی سافٹ ہو چکا تھا تو جالی والی گوچی کے ساتھ میں نے اس کو بس وائی پی کیا ہے تو یہ صاف ہو گیا اور اب یہ دیکھیں اب اس کو پر تھوڑا سا میکس لیکوڈ کے ساتھ میکس لیکوڈ کو جو ہے نا میں نے ڈالا ہوتا ہے ایک ہینڈ واش والی بوتل میں یہ میری ایک سسٹر نے ہی مجھے ٹپ دی تھی کہ نا یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ میکس لیکوڈ والا بوتل جو ہوتی ہے نا اس کو اٹھانا پھر اس کو ایک ٹرپ ڈالنا تو یہ کافی مجھے تو بہت مسئلہ لگتا تھا جیسی مجھے اس نے یہ ٹپ بتائی تھی تو میں نے فور رن ہی اس پر عمل کیا تھا اور یہ کمال کی ٹپ ہے اخیر ہو گئی ہے مطلب اس سے نکالنا اور اس کو یوز کرنا بہت ہی آسانی ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ جو میکس لیکوڈ کی یلو والی جو بوتل نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر میں نے اب کب کی چھوڑ دیا ہے تو میں پاؤچ لے لیتی ہوں اور پاؤچ کو ڈالتی ہوں ہینڈ واش والی بوتل میں تو یہ میرا کافی مطلب مسئلہ جو ہے نا میرا حل ہو چکا ہے تو اب اس کے ساتھ میں نے صاف کیا پھر اس کے بعد جو یہ سٹین والا سپری جو ہے تو یہ سٹیل کو جو سپری ہے نا یہ کافی سٹیل کی بچت کراتا ہے اس کی کروا دیتا ہے شائننگ بھی لے آتا ہے اور اس کو زنگ لگنے سے بھی بچاتا ہے تو یہ میں نے کر دیا سپری اور اس کو چھوڑ دیا کچھ دیر کے لیے اور اب اس والا جو ہے نا کاؤنٹر اس کو کرتے ہیں صاف کیونکہ جو ادھر پڑے ہوتے ہیں نا میرے بلینڈر وغیرہ صاف ہوتے ہیں تو کل نا شربت بھی درگی رہی تھی تو ہلکا سا تو وائپ ہو گیا تھا لیکن نا پھر کیوڑیوں وغیرہ کم عوسم ہے تو پھر میں نے کہا اس کو بھی نا اچھی طرح ایک دفعہ لیکوڈ والا جو کچھی ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیا تو ایسا میں پھر جب بھی دیکھتی ہوں نا کہ کچھ میٹھا گی رہا ہے یا کچھ داغ لگئے ہیں تو پھر اس طرح میں یہ نہیں کہ میں کرنے لگوں تو کبھی روز بھی کر لیتی ہوں اور جب صاف دیکھتی ہوں تو پھر میں اس کو آگیا کے سے صاف کر لیتی ہوں اور یہ حصہ تو ہو گیا صاف اب یہ سرفرس کلینر ہے اس کو میں نے کر لیا اس کے اوپر لگا دیا اور سرفرس کلینر بھی نا شلف کی شائننگ کو بڑھاتا ہے اور جرسیم وغیرہ بھی نا مطلب جو شلفوں کی اوپر کیڑیاں وغیرہ پھر ہی ہوتی ہیں تو ایک تو ایسے صاف کرنے سے جو سے میں نے ڈیٹیل سے آساف کیا ایسے بھی کرنے سے بلکل بھی کیڑیاں اوپر نہیں آتی ہیں اگر آپ روز بھی اس طرح نہ ایک دفعہ صاف کر لیتے ہیں تو کیڑیاں اوپر نہیں آتی ہیں اور سرفرس کلینر سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے بلکل شائننگ ہو جاتی ہے آپ کی کچن بلکل شائن جیسے چمکدار نہیں ہوتی ہے صفائی ویسے کرتا ہے اور پھر میں نے اس کے اپنے جگہ پر رکھ لیا صفائی ویغیرہ میری ہو چکی تھی وہ میں نے کلپ شوٹ نہیں کیا صفائیوں شفائیوں والے اور کھانا بنانے سے پہلے میں ایک دفعہ ہے باہرہ کرچاتی مارتی ہوں اور موسم دیکھتی ہوں اور دیکھیں پتے پتے ہل رہے ہیں لیکن ہوا جو ہے جسم کو لگ نہیں رہی ہوا جو لگتی ہے وہ صرف ایسی کی لگتی ہے اور دل کرتا ہے بس ہائے ہائے بجلی کتنی مہنگی ہو چکی ہے بہنوں کیا بتاؤں پاکستان کی کیا حالات ہیں بس ایسی جو ہے نا رات کو سوتے وقت چلتا ہے اور ساتھ ساتھ یونٹ بھی گرتے ہیں اور ہمارا دل بھی نیچے گرتا جاتا ہے اور یہ ایک چھوٹا ہوسا بادل آ رہا ہے دعا کریں کہ یہ بادل برسا دے اور کچھ موسم چینج ہو جائے کچھ موڈ ٹھیک ہوا میرا بادل کو دیکھ کے اور میں اندر آ گئی ہوں اور آج میں نے بنانے ہوں چنہ پلاو تو چنہ پلاو بنانے کے لیے چنے وغیرہ نہیں بوائل کرنے چنے میں نے ایک دو دن پہلے بنائے تھے ان کو میں نے کر لیا تھا سالن جو بچ گیا تھا اس کو میں نے فریز کر لیا تھا اور اب پیاس براؤن کر کے تو میں نے وہ چنہ والا سالن ہے وہ ڈال دیا اور ڈبے کو کرتے ہیں اچھی طرح اس کو انگال کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ کچھ بھی نہ خل باقی رہے چنوں کا مسالہ وغیرہ اور صرف ہم میں ڈالوں گی اس کے اندر نمک اور کچھ زیرا پاؤڈر باقی گرم مسالے جو ہیں وہ میں نے چنوں کے اندر ہی ڈال دیئے تھے تو اب چاولوں میں اتنی گرم مسالوں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چنوں کو بوائل آ گیا تو میں نے میرمنٹ کر کے پانی ڈال دیا دو گلاس میں نے چاول بنائے ہیں تو کچھ پانی میں نے کم کر کے ڈالا ہے کیونکہ ابھی مجھے چنوں والا بھی پانی لگ رہا تھا تو پانی میں نے کم ہی ڈالا ہے اور اس کے بعد جو چاول بھگوش کے ہو گئے تھے تیار تو چاول ڈال دیئے اور چاولوں کا دم کا ٹائم آ گیا ہے تو اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا سر کا اور اس کے اوپر ڈالوں گی میں تھوڑی سی ہری مچے اور ایک چھٹکی زیرا بھی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا اوپر سے خوشبو سی ایک دم سے آپ جب دم کھولتے ہیں تو بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے اور ابھی کھائیں گے نہیں کیونکہ ابھی بچوں کا آنے کا ٹائم ہوگی حمزہ کو لینے گیا ہوئے ہیں حمزہ آ جائے گا تو سب کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور آپ کو میرا ویلو کیسا لگا ہے اور اچھا لگتا ہے تو لائک بھی کیا کریں اور کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں مزا آ جاتا ہے جب سبسکرائبر بڑھتے ہیں اور ویوز بڑھتے ہیں اور میں تھوڑے سے چاول نکال کر دیکھتی ہوں کہ ان کیسے بنے ہیں مجھے بسکلی چلنا پلو بہت پسند ہے اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ